بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد بہتر ماضیین کرام ایک سائبہ ہے شغفتہ پروین گسو علیہ السلام علیکم مفتی صاحب عمرہ نام رکھنا لڑکی کا کیسہ ہے کیا ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں عمرہ جو نام اپنے پوچھا ہے عمرہ عمرہ کے جو معنی آتے ہیں لوگوی معنی تو اس کے آتے ہیں ارادہ کرنا یا اسی دریقے سے زیارت کرنا زیارت کرنے کے آتے ہیں اور اسطلاحی معنی جو شریع اعتبار سے عمرہ کے معنی آتے ہیں وہ مقات سے احرام بان کر کے بیت اللہ کا تواف کرنا صفہ مروک کی صحیح کرنا اور سر کے بال مڑوانا اس کو عمرہ کہتے ہیں اور باقی نام رکھنا چاہے تو عمرہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ نام رکھنے میں بھی بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ عمرہ کے بلائے ہم عمرہ نام رکھیں آئین کے اوپر زبر کے ساتھ میں اور انگلیش کے اندر اے کے ساتھ میں عمرہ 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 کے معنی آتے ہیں سر پر رکھی جانے والی شے پگڑی وغیرہ جو ہوتی ہے جو سر پر رکھتے ہیں تاج وغیرہ اس کو عمرہ کہتے ہیں اور عمرہ یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے مشہور صحابیہ گزری ہے تو صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھنا بڑا مبارک ہے مانا بھی بڑی اچھا آتے ہیں اور نسبت بھی بڑی ہے اچھی ہے چونکہ صحابیہ کا نام ہے بابرکت نسبت ہوتی ہے اس لئے عمرہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن عمرہ سے بہتر ہی ہے کہ ہم اگر یہ نام رکھنا چاہے تو عمرہ نام رکھ لیں اس میں ہمارے لئے زیادہ بہتر رہے گا برکت بھی رہے گی فقط واللہ خوالم